اچھا اسی طرح دیکھیں دیمک دیمک کہتے ہیں یہ جو لکڑی کو کھا جاتی ہے سنگی بھی کہتے ہیں دیمک بھی کہتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے لیکن لکڑی کو کھاتی جائے گی کھاتی جائے گی کھاتی جائے گی تو اس کا بھی باقیدہ دکھر آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب موت آئی تو آپ ایک لکڑی کے آنسے پر ٹیکل اگر آ کے کھڑے تھے چونکہ کام ہو رہا تھا مسجد سخرا بن رہی تھی اور جنات کام کر رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں اللہ نے روح قبض کرتا اب سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے جناتیں دور سے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نہیں 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 سلیمان علیہ السلام فاؤتری ہوئے دیکھو کھڑے ہیں ابھی آئیں گے کام نہیں کریں گے ہماری چمڑی اُدھیل ڈھائے وہ کام میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے اب جناب یہ ہوا کہ فَلَمَّا خَدْرَ تَبَيَّنَ دِلْجِنْ جَبْ وہ لکڑی کمزور ہوئی تو سلیمان سب گر گئے وہ آسا گر گیا تھا تو آپ گر گئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ بھائی یہ تو لکڑی کو دیمک کھا گئی ہے انہوں نے کہا اچھا آپ دیکھیں جن ہیں لیکن کتنے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور کتنے بڑے انجینئر ہیں اور کتنے بڑے عقل والے ہیں انہوں نے کہا ایسا کرو کہ یہ دیمک جو ہے نا ایک لکڑی کے ساتھ اس کو رکھو دیکھو کہ سال میں کتنا کھاتی ہے حساب علیہ السال میں تو یہ ایک میلی میٹر کھاتی ہے انہوں نے کہا اچھا اس کا بطرہ ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فوت ہوئے سو سال گزر گئے ہم سو سال پتر اٹھاتے رہے ہم تو مرتبع ہو گئے اللہ نے فرمایا اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو سو سال پتر ڈھوتے رہتے اس سے ان کی بھی نفی ہوئی جو پیر کہنے ہیں ہمارے جن تابع ہیں اور جن ہمیں احوات اور جنوں کو خود پتہ نہیں ہے تمہیں کیا احوات ہیں تو سو سال تک وہ پتر اٹھاتے رہے تو اس کا بھی باقیدہ قرآن پاک نے ذکر کیا حضرت ایک چھوٹی سی چیز اچھا یہ لکھا ہے بعض علماء نے کہ جن ایک ایسی وفادار قوم ہے کہ جہاں دیمک ہونا اس کی حفاظت کرتی ہے کہتے ہیں اسی نے تھا ہمیں چھڑایا کہتے ہیں اگر یہ نہ کھاتی حضرت سلیمان کی لکڑی کو تو نہ رات کھلتا اور ہم سے لگے رہتے پتہ نہیں حضرت ذات تک کام کرتے رہتے تو یہ ہماری محسن یعنی محسن کا احسان جن بھی نہیں بھولتا ایک ہی نسان ہے جس کا کھاتا ہے اسی کو کھاتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے اونچا بھی نسان ہے لیکن سُمَّا وَدُدْنَاهُ أَسْفَلَ صَافِلِينَ پھر ہم نے اس کو جب گلتا ہے تو پھر یہ شیطان سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے